موسیقی 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 آپ کی کیا پرتکریا ہے اس پر؟ جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے اس کی پوری پارٹی ہی اس کا فریمات ہے یہ جو event management میں ڈراما بھاشتا کرتی ہے نا دیرے 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 یہ دیش سمجھنے لگا ہے پورا نا پورا دیشی event management میں تنوار ٹکیا ہے میں آپ کو بتاؤں آج کا تکتے بڑا پتہ کیا ہے باپکا ہے کسی سپریٹ بینک آکڈ ایڈیا نے سپریٹ بھوٹ کے آدش کے بعد پانچ مارچ تک الیکٹرونل بانٹ کی سکھنا دینے سے بنا کر دیا اور کہ کبھر آپ پسکے تیس جون تک سمجھ بھی جائے میں وقت لگے گا آج کئی زمانے میں جب جہاں آپ بیٹھیں ہیں آپ کو سکھنا چاہیں گے تو دیکھ بھی کریں گے اور آپ کو سکھنا چاہیں گی تو زمانے لوگوں نے پانچ مہینے چاہیں گے پانچ مہینے کیسے سکھنا دینے چاہتے ہیں وہ چھوک چاہیں گے آج کی ڈیٹ میں سکتے پر یہ ہے لیکن اس پر بات نہیں ہو رہی ہے منیج جی بہت ساری مدد ہے لیکن جس مدد پر ہم چرچا کریں اسی پر بات کر لیتے ہیں دھرمی چودری جی میں آپ سے جاننا چاہوں گے آپ کو نہیں لگتا کہ جس منشا سے آر جیڈی چیف لالو پرساد یادم نے یہ بیان دیا اور اس کے بعد جو جس طرح کے راجنے تک سمی کرن بلے پرتکریہوں کا دور آیا ستھی جو ہے کافی اُلٹ نظر آ رہی ہے اور اب یہ پوری طرح سے بی جے پی کے پکش میں آپ کی کیا پرتکریہ آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے مونکہ جی پہلے بی جے پی دو ورگوں کی پارٹی کہی جاتی تھی لیکن آج ابھی تھوڑی دیر پہلے لکھنوں میں منتری منڈل کا وشتار ہوا تو جس انتو دے کی پرکلپنا پندے دین ڈیالو پادیائی جی نے کی تھی جس بھاونا سے بابا سا بھیمراہ امبیٹ کرنے پورا اپنا جیون دلیتوں پچھڑوں سوشتوں بنچتوں کی لیے لگایا جن چودی چلنن سنگھ صاحب نے گاؤں کی پکڑنڈی سے نکل کر کے پردھان منتری پت کا دائیت سمحالا اور کسان کمیرے ورگ کو سسکت کرنے کے لیے اپنا پورا جنیبر لگایا انہی مہاپورسوں کے راستے پر آج بی جے پی کا پریوار بڑھتا جا رہا ہے اور انہوں نے سبھی کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کی بات آج بی جے پی کر رہی ہے تو وہ پریکٹیکل میں دکھائی بھی دے رہا ہے آج دلیت سماس سے انیل کمار جی کو منتری منڈن بیستان دیا تو او بی سی سے دارہ سنگھ چوہان جی کو دیا راجبر صاحب کو دیا تو سنیل شرما جی کو بھی دیا تو میں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ پریوار باد کی بات کرنے والی پارٹیاں پہلے جب آپ کسی کے اوپر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلی آپ کے خود کے اوپر اٹھ جاتی ہیں یہ جو انڈیا گھٹ بندن کی بات کرنے والے لوگ ہیں آج لالو جی کا جو پریوار ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے یہ کوٹ کے آدیسوں کا بات کر رہے ہیں اور راجنیتی کا بھارتی راجنیتی کا اگر کوئی جوکر ہے تو وہ لالو پرساد یادب ہے وہ اپنے بیانوں کے لیے الٹے سیدھے بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور یہ الٹے سیدھا داؤں انہی کو بھاری پڑ جاتا ہے پی ڈیا کی بات اکھلے سیادب دم ٹھوک کے کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہی پریوار کی پارٹی ایک ہی پریوار کا اس پریوار کو دو لوگوں کو نومینیشن کر آیا جایا بہادھوڑی کو نومینیشن کر آیا وہ کائس پریوار سے الوک رنجن کو نومینیشن کر آیا وہ کائس پریوار سے تو یہ انڈیا کے ڈھوندن والوں کا تو بیڑا گرک اسی لیے ہے کیونکہ یہ پریوار بات سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں میرا لڑکا بنے گا میرا پوتا بنے گا میری بی بی بنے گی میں بنوں گا اور اس کے آلاوہ کوئی نہیں بنے گا تو پریوار بات کی بات لالو جی سے پراز کدوئی جی بھی ہمارے سادے سواجوادی پاتھی کی پردکتہ ہے پراز یہ آپ کی کیا پرتی کریا ہے چونکہ پریوار بات کی بات چل رہی ہے مونکا جی سوری سوری مونکا جی دیکھیں کتنا حاسپد لگتا ہے کہ دھرم ویر جی ابھی منتری منڈل وستار کی بات کر رہے ہیں اور منتری منڈل وستار جو اتر پردیش میں ہو رہا ہے پریوار بات کی اس سے بڑی پرکاستہ تو ہو ہی نہیں سکتی کچھ اوپی راجبھر جی جن کو منتری بنایا جا رہا ہے ان کے بیٹے عرون راجبھر وہ فوٹو کھٹواتے ہیں جب بی جے پی جب انڈی اے جوائن کرتے ہیں امیر شاہ جی کے ساتھ ہوں مینسٹر صاحب کے ساتھ وہ کسی کاریکرتا کو نہیں لے جاتے ہیں اور دوسری بات دھرمویر جی جس پارٹی سے آتے ہیں ان سے پوچھئے آکاش آنند کس کے سپتر ہیں ماننیے بہن جی نے ادرلیہ بہن جی نے جو اپنا راجنیتک اترادھکاری گوشت کیا ہے پہلی بات تو راجنیتی میں کوئی اترادھکاری نہیں ہوتا ہے مونکہ جی لیکن پھر بھی ماننیے بہن جی نے راجنیتک اترادھکاری گوشت کیا دوسری بات دوسری بات دوسری بات مونکہ جی دیکھیں اگر جہاں تک رہی بات پریوار واد کی تو دو ہزار چودہ میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا جملہ آج دس سال میں وہ پچیس سال کا ہو گیا ہے جملہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے دس سال دس سال کی عمر میں وہ پچیس سال کا لگتا ہے جب سماجوادی پارٹی کی بات آتی ہے تو ایک پریوار پر سمٹ کر رہ جاتی ہو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پریوار بچا لیا تو پارٹی بھی بچ جائے گی مونکہ جی مجھے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیجے گا تو میں ابھی آپ کو بھارت درشن کراؤں گا مجھے پلیس دو منٹ دے دیجے گا اس کے بعد میں آپ مجھے سمیں نہ دیجے گا پہلی بات میں نے بولی کہ دو ہزار چودہ میں پریوار واد میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا جملہ جملہ آج کر کتنا بڑا ہو گیا ہے اور دو ہزار چوبیس میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام میں گیرنٹی جو کی بے روزگاری کی گیرنٹی ہے جو کی مہنگائی کی گیرنٹی ہے جو کی پیپر لیگ کی گیرنٹی ہے جو کی بھرشتہ چار کی گیرنٹی ہے اور ایک بات بتائیے مڑی پور موڈی جی کے پریوار میں آتا ہے کی نہیں آتا ہے مہیلا کھلالی موڈی جی کے پریوار میں آتی ہیں کی نہیں آتی ہیں بلکیس بانو موڈی جی کے پریوار میں آتی ہیں کی نہیں آتی ہے ہاتھرس کی بیٹی جس کا رات اور رات اس کے پریوار سے بینہ پوچھے انتین سنسان کر دیا گیا تھا وہ ان کے پریوار میں آتا ہے سب سے پہلے تو میں بتا دوں یہ جو بیٹھے ہوئے جملے باجوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں جو پردھان منتری جی کو جملے باج کہہ رہے ہیں جس طرح کی ٹپنی آتی ہے لالو پشاہد یادف جی کی تو ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پریوار اور پرسنل اٹیک کی جواب بات کرتے ہیں اور آپ سب لوگوں کو آپ سارے پروکتاؤں کو میں بولتی ہوں یہ ہی اسی ٹی وی چینل کے مادیم سے کہ آپ کے ایریا میں جتنے اکاؤنٹ بھی محلاؤں کے کھلے ہوگے نا رانی جی میں آپ کی پرتکریاں سے ہی واپسی کروں گے فیلحال ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہوگا آپ ہی کی پرتکریاں سے واپسی ہوگی ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں فوراں حاضر ہوں گے بریک کے بعد آپ سب ہی کا سباگت ہے پریواروات پر جنگ پر ہم چرچہ کریں ہمارے سب تمام مہمان موجود ہیں رانی چوبے جی آپ سے بات کری تھی آپ کی پرتکریاں دھوری رہ گئی تھی اپنی بات پوری کیجئے جب یہ لوگ ان کے نیتا انڈی گورنمنٹ کے جب نیتا اپنے چھیتر میں گھومتے ہوں گے نا تو پردھان منتری کی ہی یوجناوں کا کریٹ لیتے ہوں گے اس سے پہلے کہاں تھی ساری سرکارے جس نے کبھی کسی محلہ کو سوچالے اس کو عزت گھر کے نام سے نوازتا ہے اس پردھان منتری جی کی بیسک جو چھوٹی چھوٹی یوجنایں جو سارے گراسروٹ لیول تک پہنچ رہی ہیں پتلا پورے دیش میں اس پردھان منتری نے کرانتی آرہی ہے پورے انڈی گورنمنٹ پورے انڈی گورنمنٹ کھڑی ہو چکی ہے پورے ابھی آرہی ہے میری آواز یہ آپ کے اواز مل رہی ہے پوری بپاکش حملہ کرنے پر تل گئی ہے آپ سمجھئے کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کیونکہ دس سال میں پردھان منتری جی نے وہ کر دکھایا کہ اس سے پہلے کسی سرکار نے نہیں کیا تھا تو ان کی حالت اتنی گمبیر ہو گئی ہے کہ اب یہ پریوار باز پر چلے جا رہے ہیں اب یہ بات کرتے ہیں کہ پردھان منتری جی اپنے بال نہیں بناتے ہیں ہارے کام کی باتیں کریں ڈیٹا کی بات کریں ڈیٹا کی بات کریں کہ محلہ کسان اور یوہ اور گریبوں کے لئے پردھان منتری جی نے کیا 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 آپ یہ کیوں نہیں باتتے ہیں جھوٹھی باتیں اٹھا اٹھا کے آپ لوگ بات کرتے ہیں اور آپ کے لالو پرشاد جی جو بیہار کے اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں میں ابھی تک انہیں آدھر نہیں بولتی تھی انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جس طرح کا حملہ بار کر رہے ہیں یہ خود برشت اچار اور گھوٹالی کی سرکار یہ بات کریں گی ہماری ادھر نہیں ہے پردھان منتری جی کے بارے میں جو خود جل کی ہوا کھا کے آئے ہیں پردھان منتری جی کو میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ آئینا سورج کو آئینا دکھانے کے براہ رہے ہیں یہ سٹی ہو گئی ہے ان لوگوں کی کہ یہ اس سے زیادہ باتیں کر ہی نہیں سکتے ہیں آپ کارن ٹاک ٹو ڈیٹا کہ محلاؤ کے لئے انہوں نے کیا کیا اجولہ گیس کیا بات کر لیں ایک پڑوڑ محلاؤ کو اگر جو لگ گیس بھلا تو اس سے پہلے ان کی سرکار کہا تھی کہا تھی ان کی سرکار کہ محلاؤ تو چولا جکو آ رہی تھی تو یہ حالت ہے ان کی ان کے پاس کوئی اجنڈا نہیں ہے اور یہ بات کرتے ہیں منیش گمتہ جی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پرسنل اٹیک جسے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ پرسنل اٹیک کر رہی ہے مپکشی پارٹیاں اس کا نقصال ہوگا یا فائدہ ملے گا بی جے پی بات یہ ہے جس طریقے سے پریوارباد کو لے کے موڈی جی نے حلہ بولا جاہر پوری جنتہ میں یہ میسیج ہے کہ پریوارباد ایک مدہ ہے جس پر چناب ہو رہا ہے تو ایسے میں لالو جی بڑے پسو پیس میں تھے کہ ادھر جاؤں تو انہوں نے کہا مجھے جینا تو پریوارباد کے ساتھ ہے مجھے اپنی بی بی کو اپنی بیٹی روہنی کو اور دوسری سب بیٹیوں کہیں کہیں سیٹ کرنا ہے اپنے بیٹے کو مکہ منتری بنانا ہے سالوں کو بھی کچھ بنانا تھا لیکن سالے چلے گئے ان سے جھگڑا کرنے کے بعد تو انہوں نے مغدی جی پر اٹیک کر کے کہیں نہ کہیں پریوارباد کو سویکار کر لیا جس کی بجائی یہ ہے کہ انہوں نے کھلن کھلنہ کہہ دیا مجھے تیجے سویک کو مکہ منتری بنانا ہے بلکل بیسے ہی جیسے سماجبادی پارٹی کے لیتا ماننی مولائم سنگھ جی نے اکھلیش شاہدہ کو مکہ منتری بنانایا اگر مولائم سنگھ جی نہیں ہوتے تو اکھلیش جی مکہ منتری بن پاتے اس گھٹنا کو اگر دوسرے انگل سے دیکھیں گے تو سماجھ آئے گا اب استدی کیا ہے کہ آپ کے پاس موڈی جی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو آپ کیا کریں آپ موڈی جی کے اوپر ایسے اندرگل آروب لگائیں تاکہ چرچہ میں رہیں بھئیہ اب وہ جمانہ چلا گیا 20 سال پہلے تب لالو جی کی میج ایک خانٹی پہلوان دیتا کی ہوتی تھی جو لویا کا نوائی ہے آج لالو جی کی پہچان یہ ہے کہ آج وہ ایک چارہ گھوٹالے میں جیل گئے سجائے آفتہ مجرم ہیں جو جمانت پر ہیں اور جمانت پر سواستہ کارانوں سے جمانت پر ہیں کل اگر نیایالہ سور موٹو ایکشن لے دے گی تو اب جیل کے اندر پہنچ جائیں گے پہلی بات پریبار بات کی بات آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پریبار بات میں رہتا ہے آپ کو اپنی بیٹی کو بنانا اسی پریبار کے لیے آپ نے اپنی جاتی کے دوسری جاتوں کے لوگ جمین نے نام کرائی نا جمین میں اپنی نام کرا لیتا ہوں نوکری دے دیتا ہوں اپنے پریبار کا بلا کرنے کا جو کچک رچا جو برشتیا جار آپ نے پھیلایا جس کے گیرے میں آپ فس رہی ہیں تو آپ موڈی جی کو گالیاں دے رہی ہیں سب برشتیا جاری پکڑے جا رہے ہیں ایک ایک برشتیا جاری پکڑے جائے گا اُدھر آپ کے اُدھر آپ کے مطرہ خریش یادو اور اُدھر راحل گانڈی یہ سب پریبار بات کے ہی نشانی ہیں راحل گانڈی جی اگر سونیا گانڈی راجیم گانڈی یہ پتر نہ ہوتے وہ کتنے بڑے نیتا ہوتے ہیں اس لیے پریبار بات کو سویکار کر لو کہ یہ تمہارا پریبار بات ہے اور اسی پریبار بات کے سارے آپ چندہ ہیں پریبار بات کے سلیپر پر لیٹ کر آپ اس پیترانی کو پار کرتا چاہ رہے ہیں پار نہیں ہوگی اب بہترانی جاتے پڑے ہیں اب بہترانی جاتے پڑے ہیں ایکے کر کے پولیس ابترانی نہیں آرہا ایسے شرم آنی چاہیے یہاں پر بیٹھ کر کے راجیتک آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ راجیتک وہ ہیں لیکن اچھا کو بات بھی لگ رہے گے منیش جی منیش جی منیش جی منیش جی ٹھوڑا سائیم برتی ہے پلالیک چھوڑے سے بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں بریک کے بعد ہی ہماری چرچہ لگاتار جاری ہے جل لاؤٹ رہے ہیں بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے ساتھ تمام مہمان بنے ہوئے ہیں چرچو ہماری لگاتار جاری ہے میں رو کرنا چاہوں گے رلڈی پروکتہ نشہ چودری جی کا آپ کی پرتیقرے کے مشہ میں جارنا چاہوں گے آپ کیا پرتیقرے دیں گے کیونکہ رلڈی بھی پہلے انڈی گٹ بندن کا حصہ تھی اور اب انڈی گٹ بندن کی طرف سے جس طرح کا بیان آیا ہے یا یوں کہیں کہ رلڈی چیف کی طرف سے جس طرح کا بیان آیا ہے کہیں نہ کہیں انڈی گٹ بندن کے لیے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں مونی کا جی میرا تھوڑا فون بے سکنے ہو گیا تھا ہاں بلکل بڑھ سکتی ہیں دیکھے رلڈی وہ نیرنے لیتی ہے جو جانتا کے ہیت میں ہو جو کسان کے ہیت میں ہو جو مزدور کے ہیت میں ہو تو راشتری عدیش چودری جین جی نے جو یہ نیرنے لیا ہے انڈی اے میں جانے کا یہ ان کا نیرنے ہر کاریہ کرتا کو بہت زیادہ خوشی دینے والا نیرنے ہے کیونکہ آس دیش مانیش ہندوی جی آپ کا روک کرنا چاہوں گی ایسا کی ماننی یہ بھاجپا کے دوسرے پروسطہ جو آدمی مرتا جی ہیں انہوں نے کئی بات گفتہ کار بھی چل دی تو میں بھی کچھ مسئلے اٹھا دیتا ہوں بہت لبی باتیں شورٹ میں کہتا ہوں دوہزار انڈیس میں اڈانی کا کول کا شپمنٹ انڈونیسیا سے چلا 1.9 ملین ڈالر اس کی سکیمت بہاپرسی بیالی سہزار کا الگ سے اس پر ٹرانسپورٹ اور انٹرس کیا گیا اور وہ بھارت آتے آتے زبنا ہوتے 4.3 ملین کا لمبی بارہ ہزار کرون سے اوپر کا چونہ اڈانی جی نے ملکے بھارت سرکار کو دیا وہ دستا چار نہیں وہ تو ایماندالی کی بات ہے بھارتی سرکار کو چونہ دیا انہوں نے ایماندالی کی بات اکھا ہے بالکل اڈانی کی شلو کمپنیوں بھی جات ایک سیدی کے چیئرن ساتھ کر رہے تھے ان کا نام تھا یوکی سنہا تھا اچہ ابھی چنا پرچار ہو گا ابھی چنا پرچار ہو گا ابھی چنا پرچار ہو گا ایم کام ڈانی کی میو grabbing مانکہ جی انڈیا گرسندر کے باس کچھ پتانے کو بھی آنے کے بریاس کروئے ہو ایک 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 کر کے بولی سمجھنے یا رہا ہے سنگی نیشنر ہیرارڈ کی دو آزار کروڑ کی پروپرٹی نمی کروڑ میں وہ نمی کروڑ کانگریس کے لے کے کھانے والے نیتا اسی بات نہ کرے میرے سے سمجھاو رستیجار کی بات آپ کو جاؤ آپ کا نیتا جمانت پر ہے آپ کا نیتا جمانت پر ہے اور ایک معاملے میں سجا ملنی باقی ہے ایک معاملے میں سجا ملنی باقی ہے سپریم کونڈا سجا اس دیکھر رکھی ہے گناہ پر کمپرولی کی آئے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو اگھوشیت پروکتہ ہیں وہ آپ کے چینل پر کبھی گدھے کی بات کریں گے کبھی جوکر کی بات کریں گے یہی ان لوگوں کو بیسیکلی کہنا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جو ملتا ہے نا ان کو یہی سب بولنے کے لیے ملتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس میں مونکہ جی بھارت کی جو پوزیشن 85 پہ تھی ورڈ میں ہم لوگوں نے تو گدھے کی بات کی ہوئی نہیں شاید ان کو گدھا سنائی دیا ہے بھاشا کی پریادہ پلیز بتائے رکھیں ہم نے تو کبھی گدھا بولا ہی نہیں ہم نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں آبیش میں آکے اپنے بھاشا خراب نہ کریں ناشنل ٹی وی پہ آپ لوگ ڈسکشن کریں دیکھیں یہی ہے پردھان منتری جی کی وکاچے لیو جناہوں سے جتنا ڈب ہیں لوگوں کے اندر انہیں ڈب ہیں یہ کسال ہمارے ساتھ ہے مہینہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے شکریہ ہمارے ساتھ ہے مونی اکا جی مدے کی بات کریں مدے کی بات کیوں نہیں کرتے میں وہی کہہ رہی ہوں مدہ جو ہے آج کے مدے پہ ہم بات کریں یہ مدہ بھی یقین ہم لکھیں گے مدے پہ بات کی جس مدے کو لے کر کے آتا مدے سو سا بھٹا گیا دھرمیر چودری جی دھرمیر چودری جی کیونکہ ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے دھرمیر چودری جی پہلے جب 2014 کے چنانب ہوئے تھے اس سے پہلے چائے والا سلوگن جو ہے بہت پاپولار ہوا تھا ایسا کہا گیا دے برمس کی طرف سے کہ چائے والا پردھان منتری بلے گا اس کے بعد 2019 کے وقت میں میری بات پوری ہونے دیجئے چالی کلور جنتا نے یہ پروف کیا ہے اور دکھایا ہے اس کے وقت بات چوکیدہ جملے کی آئی اور اب جو یہ جملہ ہے معاف کیجئے گا اب جو یہ نعرہ ہے میں بھی موڈی پریوار اس کا کتنا آثر دیکھنے کو ملے گا دیکھئے جس طریقے سے پردھان منتری کی نیتیاں چل رہی ہیں دیش کے اندر اور جس طریقے سے آج پردھان منتری جی سب کا ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ کانگریس ایک پریوار کی پارٹی اور نہرو جی کو بھارت رہت تو اندرہ گاندی جی کو بھارت رہت تو پھر راجیب گاندی جی کو بھارت رہت لے لیکن موڈی جی نے پی بی نرسیمارہ صاحب کو بھی دیا تو کپوری ٹھاکور صاحب کو بھی دیا جن کے گھر پر چھان نہیں تھی تو چودی چرنسنگ صاحب کو بھی دیا تو موڈی جی کی نیتیوں کا مقابلہ بپکش نہیں کر پا رہا ہے اور یہ ستر سال کا کانگریس کا کساسن تھا جو آج یہ بی جے پی کے لوگوں کو ستہ ملی ہوئی ہے اور کانگریس اپنے ایک پریوار کے سے مکڑ جال سے باہر نہیں نکل پا رہی ہے وہی گھوم پھر کر کے رابط بڑے رہ کے بچے راجیب گاندی پیرانکہ بادرہ تو یہ یہ بات تو صحیح ہے اور یہ جو پریوار باد ہے اس سے ان کو آگے نکلنا پڑے گا تب یہ کانگریس کھڑی ہو پائی گی آج کھڑ گے جی کو آگے کر دیا لیکن ان کو کوئی جانتا ہے مانیش ہندیوی جی پریوار باد کو لے کر آپ کیا کہیں گے نہیں 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 پاتے جس طرح سے نہیں 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 پاتے یہی یہی دکت ہے کانگریس کی اسی لئے آج کانگریس آپ پاپس میں بات کر لیجئے میں سوال پوچھو آپ سے ملکل لی ٹیوی نظر آ رہی ہے کانگریس مانیش ہندیوی جی آپ جواب دیجئے مانیش ہندیوی جی پریوار باد کو لے کر آپ کی کیا پرتکریہ ہے آپ کو نہیں لگتا یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جنتہ اتنے وقت سے آپ کو موقع نہیں دے رہی مانیش جی کو بولیں بھی جی سر آپ کو تھی کھٹ پریوار بیارات مانیش ہندوی جی بات پوری کیجئے جانتا ہے کہ بیٹے ہیں Pilapar ایسا ہے کہ یہ ہے موسیقا 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 اگر آپ ایک ساتھ بولیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا آپ نے دے دیا کسالوں کو اکاونٹ کرتے سے پورے ڈیٹا ہوں کھا کے اندرائیس کی جانتے ہیں میڈم پڑھ لیے NCRB کا ڈیٹا ہے میڈم تھوڑا پڑھتے آئیے ورنہ بھی آپ ایکسپوز ہو جائیں گے یہاں پہ جی NCRB کا ڈیٹا ہے جتنے زیادہ کسان آج کی تاریخ میں آتنا کبھی نہیں ہوا تھوڑا سا پڑھ لیے کنزیومر ایکسپنڈیچر سروے پڑھا ہے آپ نے کنی پڑھا ہے مجھے ایک سوال پوچھنے دیگن سے چلی میں دھرمیر چودری جی کاروک کرنا جاؤں گی دھرمیر چودری جی کنزیومر ایکسپنڈیچر سروے ہمیں جو آیا ہے دھرمیر چودری جی کسانوں کی آئیت بہت ہمیں آج کی تاریخ میں کسان کتنا سپینڈ کر رہا ہے بتائیے جب بہت بات کرتے ہیں آپ دیٹا کی نا چاہتے سو روپے خلج کر رہا ہے مہینے میں کسان آج کی تاریخ میں یہ حال کر دیا ہے آپ نے کسانوں کا وشد جو ستتاریس روپے پردے سے کمارا ہے کسان کھے پی اپنا آتنا چیہ کر رہا ہے آپ لوگ بودھے سے بھٹک گئے ہیں بیسے تباہ مودھے ہیں ہمارے پاس بہت لبی سوچی ہے پر ابھی جو آج کا بودھا ہے آج چھے بجے کا اس سے بھٹک گئے آپ لوگ وہ اپنے شریر کے انگوں کا سودا کر رہا ہے بیچارہ کی کسی طرح سے وہ اپنا جو ہے پیٹ پال پائے اور اپنا جو ہے وہ ڈیٹ آتا کر پائے کیا بات کر رہی ہے آپ کہاں ہے آپ آپ تھوڑا بیکھی جی آپ کیا بات کر رہے تھے میں پوچھنا جات کے и وا관 پوچھے Melieckuptar جی کچھ کہنا چاہ رہے رانی جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ سب ایک ساتھ بول رہے اور کچھ سمجھ نہیں آرہا ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہوگا بریک کے بعد حاضر ہو رہے کہیں مجھ جائیے گا بریک کے بعد آپ سب ہی کا سواگت ہے ہماری چلچہ لگاتا اچاری دھنویر چودری جی میں آپ کا رو کرنا چاہوں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے چناؤں میں یہ جو پریوارباد پر یہ جو پرہار ہوا ہے اور اس کے بعد پردھان منتری موڈی نے جس طرح کا نعرہ دیا ہے اس کا کیا اثر دیکھنے کو ملے گا کیا ایک بار پھر سے بیجوپی کو اس کا فائدہ ملے گا یا پھر کوئی خاص اثر نہیں ہوگا مولیکہ جی میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں لیکن ابھی سماجبادی پارٹی کے پروکتہ کچھ جو کہہ رہے تھے میں اس کا ان سے جواب لینا چاہوں گا دیش کی آجادی سے پہلے اٹاوا اور چمبل کے چیتر میں ایک بڑے کرانتکاری ہوئے تھے جن کا نام تھا کمانڈر ارزن سنگھ بدوریا جن پر انگریجوں نے پانچ ہزار روپے کا انعام گوشت کیا تھا اور وہ جیل توڑ کر کے بھاگ گئے تھے انگریجوں کے ہاتھ نہیں آئے تھے اور دیش کی آجادی کا سنکلپ لے کر کے دیش کو آجاد کرانے کا کام کیا تھا باون کے چناب میں اور چھپن کے چناب میں جو ہے اٹاوا کی جنتہ نے کمانڈر ارزن سنگھ بدوریا کو لوگ سبا میں بھیجا تھا اور ارزن سنگھ بدوریا کی انگلی پکڑ کر کے ملائم سنگھ جی نے راجنیتی کا کاکہ کا چیز کرتا سر کم شب دو میں وقت کھوڑا کم ہے ارزن سنگھ بدوریا کہاں ہیں ان کا پریوار کہاں ہیں لیکن ملائم سنگھ جی کا پریوار باد سر چڑھ کے بول لائیں جو پیٹ میں بھی بچہ ہوگا نا وہ بھی ملسی بننے کا پریاز کر رہا ہوگا تو یہ پریوار باد ہے سماجبادی پارٹی کا اور مسلمانوں کے پی ٹی اے اور عربسکیوں کی بات کرتے ہیں دلیتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا مسلمان دری پچھانے کے لیے ہیں سماجبادی پارٹی میں ہیں ایک ہی پریوار کو آگے بڑھائیں گے اور پریوار باد پر جب بودی جی اٹیک کریں گے تو ان کے پیٹ میں ترد ہو جائے گا چاہے وہ چاہے لالو جی کی پارٹی ہو کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں پریوار باد کو لے کر کے چلتی ہیں اور اس سے ان کا نقصان ہوگا آج کانگریس سماجبادی پارٹی اور لالو جی کی پارٹی کہیں ٹیک نہیں پارے گیے اسی لئے اس طریقے کے کریا کپال کرتے ہیں اونچ نیچ کے بھاسن دیتے ہیں اور جو ہے موڈی جی پر اٹیک کرتے ہیں اس سے موڈی جی کو لاب ہونے والا ہے فراز جی بولیا پراز جی آپ کے آواز نہیں مل رہی ہے میں یہ بولنا مونکہ جی دھارمویر جی سے ایک چیز دھارمویر جی سے ایک پریشن پوچھ لیجے میری طرف سے کہ بہو جن سماج پارٹی کے پاریوار باد کے بارے میں کی کیا رہا ہے اور بہو جن سماج پارٹی جو ہے وہ اگلے لوگ سبا چناؤں میں کیا کرنے جاری ہے یہ ذرا سوال پوچھئے پاریوار باد کو لے کر ایک دوسرے بات چیٹا کشن ہے پس وقت کی توڑی کمی ہے منیش ہندوی جی کوئی بارت چناؤں نہیں رہا منیش ہندوی جی کلوزن کومنٹ لینا چاہوں گی میں آپ سے پاریوار باد کو لے کر جی ہمیں چاہ جی لے بردیش میں ایک بڑا ہی بیان دیا بڑا مدر میں تو کہوں گا کہ ڈیپلومیٹک بیان دیا اور نے کہا کہ پاریوار باد کا وہ پاریوار باد کا پاریوار باد میں کن جاتا ہوں گے انہوں نے کہا کہ جس کی پارٹی ہوگی اگر وہی مکمتری بنے گا تو پاریوار باد ہے لیکن اگر کسی نیتا بن جاتا تو پاریوار باد نہیں ہے یعنی ہم اپنے پاریوار بادیوں کو چھپا لیں گے دوسروں پر اگری اٹھائیں گے اس کے بجائے ان کو فوکس کرنا چاہیے یہ جو برستادار ان کے رجیم میں ہو رہا ہے سر لیکن جس طرح سے لالو پرساد یادم نے کہا کہ پاریوار باد کی بات ہم کرتے ہیں موڈی جی اس لئے نہیں کر پاتے کہ کہ ان کا پاریوار نہیں یعنی کہ وہ اس اتفاق رکھتے ہیں یہی مطلب وہ انہوں نے اس بات کا اور آپ بھی انڈی گٹ بندن کا حصہ ہے تو آپ یہ بتایا آپ اس اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں انڈیا گٹ بندن ہے نا انڈیا گٹ بندن کا حصہ ہم بھی ہیں اور ہم ہر صحیح بات کے ساتھ ہیں غلط کے ساتھ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بات ہو چلیے منیش گٹ بندن کا حصہ ہے جس گٹ بندن کے نیتا کہتے ہیں سناتان ایک بیماری ہے اس کا دوسرا نیتا کہتا ہے کہ بھارت ایک دیس ہی نہیں ہے میں اس کو دیس نہیں بندتا ایسے دیس دروئیوں کی بات نہ ترے ہم آتا ہوں پرمار بات چاہی یہ ہے کہ پرمار بات موڈا ہے جہاں را جاں بیٹا را جا منے گا مانٹی کا حتہ سوئی بنے گا مانے مطلع جا سوئی بنے گا مانٹری پکا چاہرہ کوئی بنے گا اب آپ سے سیند رہیوں اور آپ آپ پول پر آئے بیس پر تسٹاپ کر رہے ہیں سن لو جو بات نیرو کی بیٹی بنے گی جو بات نیرو کی بیٹی کا بیٹا بنے گا اب اس کا بھائی بنے گا اس کا بیٹا بنے گا اس کی بیٹی بنے گی ایسی دیس کو جان لائدیا ہے کہ آج دیس کی جنتہ آپ سے دور ہو گئی ہے آپ میں اگر یہ ناکیا ہوتا ہے میری بیٹی میری بیٹی کا بیٹا اس کا بیٹا اس کی بھائی اس کا بھائی اگر یہ نہ کیا ہو جائے ساتھ رہنے کے لئے یہ سب آپ کے لئے کہا رہے ہیں یہ سب آپ کے لئے کہا گیا ہے آپ کے لئے میکے بیٹی کی کوئے کیا ہے بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے لالوی آدب نے پرہار کیا نشانہ سادہ اس کے بعد باقلاہت ڈکھی بھارتی جنہتر پارٹی میں اور اسی لئے ایک آئیک باہو میں بدلاغ کیے گئے سوشل نیٹمک سائٹ ایکس پر جا کر کیا اسے باقلاہت کے طور پر دیکھیں گے دیکھیں وپکش کیا ہے نا کہ اب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو بولنے کے لائک ہے پردھان منٹری جی آج سنی بولتے ہیں اور ایک سو چالیس کڑوڑ جنتہ کو اپنا پریوار مانتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں سب سے پہلی بار کہ جب پردھان منٹری جی اپنے ویکاسی لیوجناو پر کام کریں گے تو پورا ایک سو چالیس کڑوڑ جنتہ یہ لکھے گا کی نہیں اور ہم نے اپنے سرویکشہ سے اپنے من سے لکھا یہ چیز ہماری جنٹہ ہمارے ہمارے پردھان منٹری جی ہمارا پیوار ہے جس پردھان منٹری نے اپنے پردھار کو آگے نہ بڑھا کے اور اس قد commentsة کوئی امکلے پاکہ ا tickر لکھتے ہیں پردھان منٹری جو پھلی کو ساری چلے گئے دوہزار چودہ پہ پہلی کار میں نے نیخوا ٹھا کریں گے چلیے وقت کی کمی ہے نشا چودری جی سے آخری کومنٹ میں لینا چاہوں گی نشا چودری جی آپ بولیے نشا جی کم شب دو میں وقت کی کمی ہے جی بولیے راشتر لوگ دل کے راشتر ادیکس ماننے ہے جہن چودری جی نے ابھی آپ دیکھیں سانگوان جی کو ٹکٹ دیا ہے وہ پارٹی کے اتنے سادھارن کارے کرتا ہے آپ ان کی بیک گراؤنڈ جانیے وہ چاہتے تو پریوار کو کھڑا کر سکتے تھے لیکن نہ وہ پریواروات کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کسان ہیت کیا ہے مزدور ہیت کیا ہے جنتا کا ہیت کیا ہے اسی لیے انہوں نے ماننی پردان منتری جی کو اپنا سہیوگ دینے کا فیصلہ کیا اور ڈی اے کو چار سو پار تک لے جانے کے لیے ہم بالکل محنت کر رہے ہیں چلیے یہ پریواروات کا جو مدہ ہے یہ پریواروات کا جو مدہ ہے جیسا مدہ جس پر تمام دل ایک دوسرے پر نشانہ سادھ رہے اور مجھے نہیں لگتا یہ بحث ختم ہونے والی ہے لیکن فلحال ہمارے پاس وقت کی کمی ہے آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اس جبیٹ پر فلحال اتنا ہی نمسکار